مرزا حمزہ اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل آپ کی طبیعت کافی زیادہ خوش نظر آئے گی آج سیارہ کمر کی برج سرطان میں مجودگی آپ میں مصبت نظریات کو فروغ دینے میں مدد کرے گی غیر ضروری پریشر کی وجہ سے اگرچہ آپ اپنے حوصلوں کو پوست نہ کریں اگرچہ آپ اپنے بڑوں کی طرح پر اعتماد ہیں لیکن کبھی تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ایک بار اگر آپ کوئی پرجیکٹ کو شروع کر لیتے ہیں تو ختم کرنے کے بعد ہی سانس لیتے ہیں محبت کے معاملات میں آپ کا ساتھی کام کے سنسلے میں کافی زیادہ مصروف رہے گا آج اپنے لیے کافی سارے کاموں کو شروع کریں گے برج سور آپ آہستہ آہستہ اپنے معاملت کا حل تلاش کر ہی لیں گے سیاروی محرکات کی وجہ سے آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں گے کسی بھی قسم کی لا پرواہی آپ کے مسئلے کو ختم کر سکتی ہے توازن کو قائم رکھنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے کام میں توازن کو قائم کیے رکھتے ہیں نجی زندگی میں نہ ختم ہونے والے بحث و تقرار کو فروغ دیں گے کچھ چھوٹے چھوٹے دلائل آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کچھ معاملات آپ کے لیے مشکلات کو کھڑی کر دیں گے برچ جوزہ سیاروی محرکات کی وجہ سے آپ کے استراب میں اضافہ ہوگا توازن کو برقرار رکھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا خاندان آپ کی زندگی میں اہم مقام حاصل کرنے میں مدد دے گا آج آپ کے گھر والوں میں کسی شخص کی صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں کشیدگی کی وجہ سے بحث مباسوں میں حصہ نہ لیں محبت کے معاملات میں آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے تلق کو بحال کرنے کی ضرورت ہے مستقبل کے حوالے سے آپ تنقید کو بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے برج سرطان آج آپ کا حاکم سیارہ آپ کو اختیارات دے گا جن کی وجہ سے آپ اپنے نظم و ضبط کو برقرار رکھیں گے آپ ایک خاندان کو تشکیل دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور اسی وقت اپنے دوستوں کے درمیان بھی آپ کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں مستقبل کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آئیں گے جن کو حل کرنے کے لیے آپ مکمل طور پر تاگدو نہیں کر پائیں گے یعنی کہ محنت نہیں کر پائیں گے آپ کو صرف ایک ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ سبر سے کام لے برج اسد آج سیارہ کمر کی برج سرطان میں مجودگی آپ کے لیے کچھ سرطحال کو سامنے لائے گی اور غیر ضروری پچیدگی سے دور کرے گی آج آپ کو غیر ضروری طور پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو اپنے بزنس اور کاروبار کی جانب سے غیر مطمئن رہنا پڑے گا مخلص ساتھی کی تلاش آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھوڑے سے وقت میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لیں کام کے معاملے میں آپ کو جن بھی رکاوٹوں کا سامنا تھا آپ ان سب کے باوجود اپنے معاملات پر ڈٹے رہیں گے برج سنبلہ حقیقت اور خواب کے درمیان آپ کو سنجوتہ کرنا ہوگا اور ایسا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے آج کے دن آپ خراب اداس سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں آسانی ملے گی اور آپ کی حوصلہ فضائی کی جائے خاندان کے خدشات کے بارے میں آپ کو مشکل کا وقت سامنے آسکتا ہے خود پر الزام مت ڈالیں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا آپ کا زدی مزاج آج کے دن آپ کے لیے ہتھیار کے طور پر ثابت ہوگا اپنی ضروریات کو پورا کریں مالی معاملت میں تقنیقی تفصیلات میں نہ پڑیں آپ پریشان ہو سکتے ہیں آج آپ اپنی توانائی کو اپنی مشکلات سے اٹھا کے اپنے کیریر کو آگے بڑھانے میں استعمال کریں گرج میزان توازن اور انصاف آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح ہو سکتی ہے جو بھی آپ سے مشورے کے طالب گار لوگ ہیں آپ ان کو اچھا مشورہ دیں آپ اپنے اچھے کردار کی اکاسی کریں گے برج کمر کی برج سرطان میں مجودگی کے اثرات آپ کو کچھ حیران کر دیں گے مادی چیزیں آپ کی پہلی ترجیح رہیں گے محبت کے معاملات میں جن منفی خیالات کا آپ کے لیے آپ کے معاملات میں مشکل کا سامنا تھا وہ دور ہو سکتے ہیں مستقبل کے حوالے سے آپ جن بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا آگے بڑھنے کے لیے ایسا ضروری ہے محبت کے سنسلے میں اقدامات کے لیے آپ جھگڑوں کو فروغ دے سکتے مالی لحاظ سے آپ ایک پرامٹی کی خریدو فروغ کریں گے برج کاؤس کامیابی کا خوبصورت آغاز آپ کی زندگی میں داپی ہوتا ہے آپ تمام جنگوں کو جیت رہیں اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ کو مشک کرنے کی ضرورت ہے آپ فیلحال ذہنی طور پر پریشان ہیں اپنی توانائی کو مصبت کاموں کی طرف خرچ کریں آپ میں وہ تمام صلاحیتیں ہیں لیکن آپ ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال نہیں کریں اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کچھ معاملات میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برج جدی آپ کو اپنی روز مرہ کی زندگی سے باہر نکلنے کے لیے شدید محنت کرنے پڑے گی یہ آپ کو پرسکون کر دے گی اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو طاقت دے گی اپنی صحت کا خاص خیار رکھیں اور ورزش اپنے صحت جسمانی کو تندرست کرنے کی ضرورت ہے غیر ضروری خطرات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے بڑھوں سے مدد لینی چاہیے اس مہینے کا دوسرا مکمل چاند آپ کو اپنے مستقبل کے لیے کچھ چیلنجز کا سامنا کروائے گا آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے نئے رابطوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے برج دلو آج کے دن آپ کچھ چیزوں کے بارے میں جو نظریات رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن حقیقت آپ کے مجودہ خیالات سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی غیر یقینی نہ رہیں اپنی حقیقی ضروریات کے بارے میں سوچیں اس مہینے ممکنہ حدود کو پار کرنے اور اپنے حالات کو اپنے فائدے کے مطابق بہتر بنانے کی دعوت دینی جانی 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 ہے آپ کے احساسات اور جذبات اصلی ہیں اپنے ساتھی سے بات کرنے میں مت ہچکی جائیں یہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں بھرچ حوت آپ کی مصبت سوچ آپ کے لیے خوشحالی لاتی ہے اپنے مصبت جذبات کو اپنے فائدے کے لیے وفق نہ کریں اور آپ کے اردگرد بہت زیادہ کشیدگی ہے آپ کو اپنے حقیقی حدود کو پہچاننے کی ضرورت ہے سکون کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے اس مہینے کا جو آخری ایام ہوں گے وہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکھاریں گے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مدد بھی فراہم کریں گے آج کے دن کوئی بھی تبدیلی آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتی ہے آپ کو خود کو اچھے طریقے سے سب کے سامنے لانے کی ضرورت ہے دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھے لگیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلن کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ